بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کام کریں گے وفاق کی خاص دلچسپی کو لے کر بہت زیادہ سوالات پہلے اٹھتے نظر آ رہے تھے سن حکومت کو بہت زیادہ اعتراض تھا کراچی کی معاملات پر لے کر گو کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بھی کیا گیا سن بھر میں مختلف چہروں میں پروٹیسٹ ہوا کراچی پریس کلپ کے باہر پروٹیسٹ ہوا کیونکہ کچھ روز قبل خبر آئی تھی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے جا رہی ہے حک حکومت نے آج اس کا رییکشن دکھایا ہے تو اب بہرحال ایک کارڈینیشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کراچی کے معاملات کو لے کر آگے بڑھے گی اور اب بہت سارے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اب حکومتیں اب جماعتیں جو کراچی کی سٹیک ہولڈرز پارٹیز ہیں وہ کراچی کے معاملات کو لے کر سنجیدہ ہو گئی ہیں یا پھر نہیں ہوئی ہیں اور اب ایک اور کمیٹی بنی ہے تو کیا کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے پیپلز پ پارٹی کے اتجاج کتنا جائز تھا جو آج پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا اس پر پروگرام میں بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے وفاقی وزراء کی ڈانب سے آج پھر پریس کانفرنس کی گئی ہے دو سالہ کارکردگی کے حوالے سے اور بتایا گیا کہ کل پھر ایک اور پریس کانفرنس کریں گے اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں گے مختلف وزراء نے اپنی کارکردگی گنوائی جو نئی باتیں ہوئی وہ یہ تھی علی زیدی پاکستان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وفاقی وزراء جواب دے ہیں عوام کے سامنے آ کر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو دو سال کرسی پر گزارے ہیں ان دو سالوں میں انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا اس کا جواب بھی سامنے آیا آپوزیشن کی جانب سے مفتا اسماعیل صاحب نے پہلے کہا کہ حکومت کی جانب سے جب سوال کرو تو وہ ہر الزام مافیا پر ڈال دیتی ہے کس حد تک مفتا اسماعیل صاحب کا یہ موقع درست ہے اور مریم عردیب صاحب نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ تواکن کار کردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کی دو سالہ کار کردگی آپوزیشن کا اعتراض کس حد تک درست ہے خاص طور پر جو وفاقی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت اس نے بڑسار اقتدار آنے کے بعد احتساب کا جو نعرہ لگایا تھا وہ کتنا جانب دار رہا آپ بریک پر جائیں گے بریک کے بعد باقاعدہ طور پر ڈسکشن کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دو سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے کتنی قانون سازی کی ہے ایک بریک کے بعد باقاعدہ طور پر تفصیلن ڈسکشن کریں گے ویلکم بیک ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کو آپ سے تعریف کرواؤں گا اسلام آباد سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اسد محمود صاحب نے اثر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے اور اسلام آباد سٹوڈیو میں ہی موجود ہیں سینئر انیلسٹ جان اچکزئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اتکزئی صاحب آپ نے قیمتی وقت نکالا سکائپر میں جوائن کر رہی ہیں سینئر تجزیہ کار اور انکر پرسن مونہ عالم صاحبہ انہاں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اسد محمود صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ایک چھے رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے کارڈینیشن کمیٹی پہلے ایڈوائزئری کمیٹی کے بنایا گیا جس سے سن حکومت نے اختلاف کیا تھا اس کی تردید بھی کر دی تھی اب بہرحال ایک کارڈینیشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے کیا یہ فارمولا کام کر جائے گا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بات ہیں کی بہر مچ یہ فارمولا کام کرے گا اور یہ کام تب کرے گا کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں ان کی یا جو حکومت کے اندر سپیشلی سند حکومت کے اندر موجود ہیں اگر ان کی نیت ٹھیک ہوگی کام کرنے کی اگر آپ دیکھیں نا پچھلے بارہ سالوں سے آپ نے پیپلز پارٹی کو سندھ کو رول کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ اگر دوہزار آٹھ میں چلے جائیں اور آج کا دوہزار بیس کا آپ سندھ دیکھ لیں اور پھر کراچی اور ہیدراباد کو دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نوپڈیز گوئنگ ٹو بلیو کہ آج کراچی یا سندھ کی یہ حالت ہے جو کہ دوہزار آٹھ کے اندر تھی تو certainly then who is to be blamed not آپ لوکل گورنمنٹس کی بات کریں گے آپ blame کریں گے اس رولنگ پارٹی کو جو کہ پچھلے بارہ سالوں سے اور اب یہ تیرہویں سال کے اندر انٹر ہو گئی ہے یہ گورن کرتے ہو اس پروفنس کو تو اس میں تو بالکل کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ it was the worst governance جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک لیاز سے پروائیٹ کی اس سندھ کو اور میں یہ بھی ساتھ اس کے کہوں گا کہ کراچی ہیدر آباد کے ساتھ جس طرح انہوں نے سوطیلہ رویہ رکھا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو سائیڈ پر رکھا بالکل کسی طرح آپ مجھن کریں ابھی تو چلیں شکر ہے کہ میرا خیال ہے پرامنسٹ کو تھوڑا سا خیال آ گیا اور انڈی این اے کو اگر انہوں نے موو کیا کس لیے موو کیا کہ بھئی وہ وہاں جا کے کراچی کے اندر جو نالے ایک لیاز سے بند پڑے ہیں جو پانی اوور فلو کر جاتا ہے مولنوں گلیوں روڈز کی اوپر آ جاتا ہے بھی اس کو کھولیں ہم ایکیسویں صدی کے اندر ایک لیاز سے رہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے پاس کسی طرح کی دستیاب وسائل کا کوئی ایشو نہیں ہے ایک اور بھی میں آپ نے بتاؤں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو کراچی جو ہے نا وہ تو تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ تو صرف جو ہے اوکے لوکل گورنمنٹ کے پاس یا ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہے باقی ستر پرسنٹ کا جو ایڈیا ہے وہ تو ہے جی آپ کہیں کہ فیصل بیس کے پاس ہے کینٹورمنٹ بورٹ کے پاس ہے یا ڈی ایٹے کے پاس ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ جتنا بھی اگر ستر پرسنٹ کو جو لوگ مینیز کر رہے ہیں کیا وہ سندھ گورنمنٹ کے پرویو کے اندر یا اس پلان کے اندر رہتے ہوئے کیا کام نہیں کرتے اور آپ مجھے اگلا سوال ان سے پوچھ کی یہ بتائیں دیفنیٹی اگر کوئی پارٹی کا ہوتا لیکن قطع کلام کی مازل سر جب بارشیں ابھی ہوئی ہیں برسات کے بعد جو صورتحال شہر قائد کی ہوئی وہ پورے شہر کی یہ خراب ہوئی چاہے وہ کوئی بھی ایریا ہو کراچی کا چونکہ نالے چوک تھے اس پتہ سے پانی تو ہر در نہیں کھڑا ہوا دیکھیں میں آپ سے ایک چیز عرض کروں جب کسی بھی شہر کا کوئی ماسٹر پلان آپ بناتے ہیں تو اس کو ایز ای ہول کنسیو کرتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ارگنیزیشنز آتی ہیں جتنے کنٹونمنٹ بورڈز آتے ہیں وہ ان ٹون پلاننگ کے پیرامیٹرز کو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ کوئی اور کسی پہ کام کریں اور جو سندھ حکومت ہے وہ کسی اور طریقے سے کام کری ہو یہ یہ بیگس ایشیو اور ہوتا کیا ہے کہ نہیں جی وہ تو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں اور اس کا ایک لحاظ سے وہ سا رہا ہے مسئلہ ہے اچھارا تو مینسپل کمیٹی ہیں یہاں پر آگے بڑھ لیتے ہیں سڑکیں جو ٹوٹی پوٹی ہیں انہیں بنانے کے لیے بھی اب اتفاق ہوا ہے وفاق اور سندھ کے درمیان ایک کارڈینیشن کمیٹی بنائیں گے اور مل کر کام کریں گے ہو جائیں گے کراچی کے مسائل اب حل دیکھیں پہلی بات یہ کہ ابھی تک ہم کرایسیز کو ایڈنٹیفائی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں کراچی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پانی وہاں پر بہت زیادہ آ جاتا ہے اور سیوک ایشیز ہیں کراچی کا مسئلہ ایک نیشنل کرایسیز ہے ایک قومی بہران ہے وہاں پہ ایڈنٹیف بریکڈان ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی معاشی حب متاثر ہے دیشتگردی پراکسی جنگ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اور اس کے ساتھ لوگوں کے یعنی غصہ ریزنٹمنٹ جو ایسے ماحول کو اقریعت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ لوگ بغاوہ پہ ہوتا رہے ہیں لہذا یہ ایک نیشنل کرایسیز ہے جس کو آپ ہموپویسک ڈسپرین سے حل نہیں کر سکتے کتنی کمیٹیاں آپ نے بنائی ہیں تمام سے کورڈرز وازیم بھی بیٹھیں لیکن یہ اب ایک سرجری اس کی ضرورت ہے جو ڈسپرین سے جو چھوٹے کیسٹوں سے نہیں ہوگا کیا اس کی سرجری کے لیے پروٹیکل ویل ہے نہیں ہے یہ کمیٹی واپس بیٹھ جائے گی چند بیانات آ جائیں گے کراچی کا جو نیشنل کرایسیز کا جو پروپورشن ہے وہ اسی طرح رہے گا لہذا میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ نے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں اس کمیٹی کے بعد کراچی کے مسائل حال ہونا شروع ہو جائیں گے نہیں ابھی تک ہم اس کی سیویریٹی ریکنگائز کرنے کے تیار نہیں ہیں آپشنز دوسری بات سلوشنز تو الگ بات ہے کہ کون سے سلوشنز یعنی اس پر غور کرنا چاہیے یہ جو آئین کی بات ہو رہی ہے جو لیمیٹیشنز کی بات ہو رہی ہے دیکھیں وہ پاکستان کا حصہ ہے اس کے لیے یہ ساری آئین اور دوسری باتیں پاکستان کو سرب کرنے کے لیے اگر وہ ایک علاقے کو سرب نہیں کر رہی تو ڈراسٹک میجرز کی ضرورت ہے جس کے پولٹیکل ویل نہیں ہے بدقسمتی سے پولٹیکل ویل نہیں ہے مونہ کیا وفاقی حکومت کے پاس کراچی کے مسائل کا حل ہے اور اس بار وفاقی خاص دلچسپی شہر قائد کے سلکتے مسائل کو حل کروا دے گی شتیہ دیکھیں میں وفاقی جہاں تک بات ہے اس کی اوپر یا اوورال میں پہلے کومنٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ اس میں ابھی جو ابھی ہوا ہے کنسنسز ہوا ہے کیونکہ بارش کے بعد جو ایک وہاں پر آفت برپا ہوئی ہے ہر دفعہ ہی ہم دیکھتے ہیں میں کراچی آئی ٹو میں اس چیز کی فرسٹ ہائنڈ وٹنس ہوں میں نے دیکھا ہے پوری زندگی کہ کس طرح سے کراچی کیا حال ہو جاتا ہے شہر قائد کا تھوڑی سی بھی بارش پڑھنے پر یہ بلکل اگزاجریشن ہے کہ اگر آپ بولیں میں ایک بات مانتی ہوں کہ بلکل واقعی یہ بلو سی لیبل کوائٹ بلو سی لیبل یہ شہر ہے اس کا دوسرے شہروں سے باب آزنا بہت ساری وجوہات کی بنا پر نہیں ہے لیکن یہ بات بھی اگزاجریشن ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس قسم کی فلڈنگ ہو جاتی ہے یا سٹی فلڈنگ نظر آتی ہے ہمیں اربن فلڈنگ یہ بات نہیں ہے تھوڑی سی بھی بارش ہو تو شہر قائد میں پلکل اس قسم کی حالات ہو جاتے ہیں بجلی چلی جاتی ہے بجلی کی ننگی تاروں سے کرنٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں سیوریج کا وہاں پر اتنا بتری نظام ہے صورتحال تو یہ ہے کہ بارش ابھی تو جو سسٹم تھا وہ فلحال رکا ہوا ہے مونسون کا جو چوتھا سپل تھا ابھی تک بارش کا پانی سڑکوں سے نہیں نکالا گیا پانی تو آپ بھول جائیں ایک دفعہ بارش ہو گئی آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ آخری دفعہ بارش کب ہوئی گئے لیکن اس کا پانی آپ کو ہفتوں ہفتوں بعد بھی مین سڑکوں پر نظر آئے گا یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی گلیوں میں تو یہ تو خیر یہ بات غلط ہے ابھی بھی یہ تمام لوگ جو اکھٹے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں پاکستان فوج کا پاک فوج کا ایک بہت بڑا کردار ہے ان کے ایک آفیسر کی پریزنس میں یہ جو تین سٹیکھولڈرز ہیں پولٹیکل سٹیکھولڈرز ایمکیو ایم ہو گئی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کیونکہ پی ٹی آئے کو بہت بھاری وفاقی سطح پر مینڈیٹ ملائے تو یہ تینوں ایک ساتھ پاک فوج کے ان کے کہنے پر کیونکہ ایم ایم اے پاک فوج نے وہاں جو ریسٹیو آپریشنز اس طرح کروائے اس کے بعد سے یہ ضرورت پیش آئی کہ جی یہ اس طرح سے تو یہ دس کانڈ گو آن فوریور اس کے بعد یہ لوگ تمام لوگ بیٹھے ہیں مجھے ویسے اپنے سیاستدانوں پر تمام پر یہ میرے لیے ایک بہت باعثے بعد تشویش ہے ان تمام لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے شہر قائد سے پی ٹی آئے کو وفاقی سطح پر ملا ہے پیپلز پارٹی کو واقعی بارہ سالوں سے صوبائی سطح پر مینڈیٹ ملا ہے ابھی بھی وہاں کے الیکٹ ہوئے ہیں لوگ ایم پی ایس سندھ اسیمبلی کے بہت الیکٹ ہوئے ہیں سندھ کراچی سے شہر قائد سے پھر لوکل بلدیاتی سطح پر دوہزار پندہ میں مینڈیٹ ملا ہے ان کو خود اپنے مینڈیٹ کی وجہ سے اکھٹا بیٹھنا چاہیے تھا کیا ایسی بات تھی کہ کسی نے ان کو بٹھایا ہے ان کو پھر یہ لوگ آ کر بیٹھیں ان کو خود سے پہلے یہ چیز پتا ہونی چاہیے تھی کہ سوائے اس بات کے کہ ہم تمام لوگ اکھٹے بیٹھیں اور ہر کوئی مل کر کام کرے یہ بلیم گیم نہ کریں کہ جی گیا آپ کا کرنے والا کام تھا گیا آپ کا تھا اور میرے پاس تو استیار نہیں ہے کہ مطلب we've had enough of this صرف اس کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ ساتھ بیٹھیں یہ ان کو کسی کو کہنے کی ضرورت ساتھ تو بیٹھ گئے اب بھی ساتھ بیٹھنے کے بعد بھی مسئلے کا حل نکلا آئے گا یا کچھ اٹھ سے بعد ہم دیکھیں گے جیسے NCOC کی میٹنگ میں ہوتا تھا معاملات تیہ پاید آتے تھے پھر CM Sin جو ہے وہ اگلے روز پریس کانفرنس کر کے مکرد آتے تھے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو ہم نہیں کرنے دے رہے اس کے ایک جھلکہ نظر آئی کراچی میں پیپلز پارٹی ایک طرف تو میٹنگ میں جو کارڈینیشن کمیٹی بنی سب کچھ تیہ ہو گیا دوسرا پورے سندھ بر میں آج پروٹیس بھی ہوا ہے وہ یہ کہ تجویز ہی کیوں دی تھی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے سندھ میں آج پروٹیسٹ ہوا ہے آج پروگرامی جب کر رہے تھے تو ہمیں کوئی بندہ پیپلز پارٹی کا نہیں ملا ہر کوئی کہہ رہا تھا جی ہم وہ اپنے پروٹیسٹ پر جا رہے ہیں اس پروٹیسٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو بوکلاڈ ہے وہ کس حد تک جائزہ میں پہلے آپ کا ایک کومنٹ لے لو پھر اپنے دیگر میمانوں کی طرف آنگا جائز بالکل بھی نہیں ہے بالکل میں سمجھتی ہوں یہ چائلڈش کے سمکی باتیں ہیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے مجھے نہیں پتا کس چیز کی جد بنائی ہوئی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے اس بات کے سوا ایک دوسرے کے اوپر محاذر آئی ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی آپ دیکھیں سعید غنی صاحب اور علی زیدی جو انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اللہ کا شکر ہے کہ یہی ایک فریق آئے انہوں نے ان کو بٹھایا تمام چیزیں ختم کروائیں گے گلہ بلکل جائز نہیں ہے اٹھارویں ترمیم جہاں پر آتی ہے این ایس سی ایوارڈ آتے ہیں تو این ایس سی ایوارڈ کے بعد پی ایس سی ایوارڈ بھی آتے ہیں آپ نے صوبائی سطح پر بھی یہ تمام استحارات بلدیاتی حکومتوں کو ٹرانسفر کرنے اور بلدیاتی حکومتوں سے بھی گلہ ہے بلکل چیف جسٹس آف پاکستان نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں اس چیز کو آپ بلکل ایک بزد ہو کر آپ بیٹھے ہیں کہ جی میں میر ہوں یہ بات انہوں نے کہی تھی سفریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے رماظتے تو یہ بھی بات غلط نہیں ہے ہر کوئی ایک اپنا اپنا جسے کہتے ہیں نا ریڈ ٹرک کسی نے ہر کسی نے بنایا ہوا ہے کہ جی میری یہ وجہ ہے میری اٹھارویں تربین خطرے میں پڑ گئی اٹسیلس جو شہر قائد ہے جو کہ پورے سندھ کے ریوینیو میں نائنٹی پرسنٹ کانٹریبیوٹ کرتا ہے ملک بھر کے ریوینیو میں ستر فیصد کانٹریبیوٹ کرتا ہے شہر قائد کی ان سب میں سے کسی کو فکر نہیں ہے لیکن وفاق کی خصوصی دلچسپی ایک بات ضرور اعتراف کروارہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی مراد علی شاہ بھی گزشتہ روز یہ کہتے نظر آئے کہ کچھ کوتائیاں ہوئی ہیں انہیں درست کریں گے اور ایمکیو ایم بھی قبول کر رہی ہے کہ غلطیاں کوتائیاں ہوئی ہیں انہیں درست کریں گے اصد میں مجھ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتجاد کیا ہے کہ بھئی ایسی بات ہی کیوں کی گئی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے گا پیسہ لگ رہا پتا نہیں شاید بھارت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں کراچی کو کیا درست ہے یا بوکھلارڈ کا شکار ہے پیپلز پارٹی نہیں میرا خیال ہے ایک تو پی ٹی اے کے بھی جو آقابرین ہیں they have to have control on their tongue اور میرا خیال ہے ان کو کسی طرح کی بھی حکومت کے اندر بیٹھیں ان کا ایک ایک لفظ جو وہ بولتے ہیں وہ مانے رکھتا ہے تو ان کو اس طرح کی ایک تو لوس ٹاپ نہیں کرنی چاہیے دوسری میں آپ سے یہ آپ سے ارز کروں کہ یہ ٹائم بالکل بھی ایسا نہیں ہے آپ یہ کہیں جی کے فلان شہر ہے تو اس کو فیڈرل ٹیریٹری ڈیکلیئر کر دیں یا جو فلان شہر ہے اس کے بڑے ایشیوز آ رہے ہیں تو اس کو اس طرح کیسے کریں اور یہ تو صرف ایک تجویز آئی تھی فیصلہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو تو اس تجویز پر ہی تو پروٹس کو کرواتے ہیں میں سمجھتا ہوں جواد آورٹ سمپلی سے اس کو تو ڈسکس کرنا بھی میرا خیال ہے یہ بنتا ہے اس کی میریٹی نہیں بنتی ایسی چیز کو ہم ڈسکس کریں دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بارہ سالوں کے اندر اگر پیپلز پارٹی نے اس قدر ہولیا بگاڑ دی ہے پورے سندھ کا ہم کراچی کی تو چلو بات کرتے بکوز کراچی ایک کاسمو پلوٹن سٹے ایوری بڑی گوز اوبر دیر انہی انڈرسینڈ کچھا کس طرح کا کام ہے آپ درہ سندھ کا تو دورہ کر کے دیکھیں آپ لڑکانا کے حالات تو دیکھ لیں لڑکانا کو انہوں نے ایک لحاظ سے کیا کر دیا ہے پرابم لیے ہے اس پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی فرق کرے انہوں نے پہلے پانچ سال تو فیڈل گورنمنٹ کے اندر گزارے اس کے بعد انہوں نے وہ اپوزیشن کی ڈفلی اٹھا لی پچھلے پانچ سال نونلی کے خلاف بجائی اور اب اسی طرح آپ ان کو پیٹی آئی کے خلاف ایک لحاظ سے بجاتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ حیرانی میں اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو جس طریقے سے وہ غصے کے اندر میں پریس کانفرنسز کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ اوکے کرٹیسائز کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو ویڈاوٹ ریالائزنگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سن کا حال کیا کر دیا ہے جی ٹھیک ہے نہیں نہیں ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے ایک چیز اور کہنے دیجئے گا اور پیٹی اے کو بھی میرا خیال ہے کراچی سے ہٹ کے پنجاب کے بڑے برے حالات ہیں یو کانٹ امیجن اتنا خراب انفرسیکچر چھوٹے شہروں میں ہو گیا روڈ کے اتنا برا حال ہے جس کا اندازہ نہیں ہے دیر ایس نو لوکل گورنمنٹ کسی جگہ سے اوپر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کسی ری کے سے پورا صوبہ کلا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ ہے خاص طور پر کراچی میں پریس کلپ کے باہر ایک بہت بڑا اتجاز کیا گیا تھا کس حد تک جائز نہیں اتجاز جائز دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ اگر واقعی پیپلز پارٹی جمہوری پیداوار ہے اس کی کوئی لیجٹسی ہے تو ایک سوال میں اور آپ پاکستانی کے اشتے سے کیا پوچھ نہیں سکتے کہ اس نظام میں یہ سٹرکچرل فلا کیوں ہے کہ آپ مس گورننس پہ کسی پارٹی کو گھر نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ صبح کو لوٹ ہے پلندر کریں اگنور کریں مس گورننس کریں اتجازامی بریکڈاؤن یقینی بنائیں اور پھر بھی آپ کیسے ہمیں منڈیٹ ہے کیا منڈیٹ ہے بریکڈاؤن کا منڈیٹ ہے لوٹ مار کا منڈیٹ ہے مس گورننس کا یہ تب پاکستان کی جمہوری جو ہمارا سٹرکچر ہے اس میں ایک مرکزی فلاو ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے اب ایک دم سے ہم آرٹیکل اس کی بات شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ آرٹیکل کس نے بنائے یہی پارٹیوں نے بنائے انہوں نے کوئی اپنے لیے ایسا پنشمنٹ نہیں تجویز کیا کہ اگر ہم لوگوں کی زندگی ان سے کھیلیں گے اگر ہم تحسیہ حکومتیں لوگوں کی مزری پہ ہنس ہیں گے اور روتھلیسلی ہم لوگ دادر ہوئے تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے اس میں کوئی سیفٹی وال نہیں ہے جس کے نتیجے میں آج ٹیپلز پارٹی بارہ سال بہت بھی اسی گورننس سٹار کے ساتھ رول کر رہی ہے لیکن کوئی ان سے پوچھ گوچ کرنے کے تیار نہیں ہے کوئی چیک نہیں ہے پوچھا تو جا رہا ہے اسی لئے تو پروٹیسٹ ہوا بلکل پوچھا تو جا رہا ہے اسی لئے تو پروٹیسٹ ہوا بریک پر جانا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفاقی وزراء نے آج پھر پریس کانسرنس امیابیہ گدوائی دبکہ اپولیشن ان دو سالوں کو تباکن قرار دے رہی ہے درست کون ہے ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی پروگرام میں اب بات کریں گے وفاقی وزراء کی آج ایک بار پھر سے پریس کانسرنس وفاقی وزراء کی دانب سے کی گئی حکومت کی دو سالہ پرفارمنس کو لے کر راست بیموسیٰ علی زیدی صاحب نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزراء جواب دے ہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دو سال کرسی کا کس طرح کا استعمال کیا اور ماضی کی حکومت اگر پوچھو تو وہ پتھر برساتے ہیں ان سے سوال کیا جائے درست کہا انہوں نے سے ٹھیک ہے ان کی دو سال کی حکومت ایک لحاظ سے ہو چکی ہے آگے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھتیس مہینے انہوں نے اپنا کارگوزاری سب کے سامنے ایک لحاظ سے پیش کی ہے پٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہاں جی حکومت کس طریقے سے کام کر رہی ہے پٹ پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چھتیس مہینوں کے اندر یا تیس مہینوں میں سپیشلی اس حکومت کو ایک تو بڑا سیریسلی شارٹ میڈیم یا لانگ ٹرم ان کے پلاننگ دینے کی ضرورت تو ہے آدمی کو بے اتحاشہ مشکلات ہیں آپ چاہے اس کو بجلی کے بلوں کی بات کرو گیس کے بلوں کی بات کرو ایون چھوٹے چھوٹے جو کارخانے دار ہیں وہ اتنی پرابلم میں ہیں جواد آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے بجلی کے بلے اتنے انکریز کر گئے ہیں دیرز ورچلی نو کنٹرول دو دیہاب ڈان ونڈرفول آئی پی پیز کی اگینس وہ گئے ہیں اور میرے خیرہ جو نیا معاہدہ کی ہے جو ذرہ یا جناس ہیں ان کی قیمتی عقوبت کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں اچھا اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ملک کی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں انہوں نے بڑے ہی انتہائی نیگٹیو اور ورس رول پلے کیا اور جو کنزیومر کا جو انٹرسٹ ہے اس کو کسی صورت میں وہ نہیں ایک لحاظ سے اس کی تیک کر کر سکیں آپ یہ دیکھیں نا آپ کہتے ہیں آپ کی تیرسٹرک دیکھتے ہیں اچھا ان کی ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہیں یہ میں پبلک گروپوں کی بات کر رہا ہوں جو پبلک ادارے ہیں اچھا اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھتے ہیں اچھا سپلائی کتنی ہے اور پھر براہ شارٹ فال کتنا آ رہا ہے اور اکارڈنگلی آپ یہ پلان کر کے چلتے ہیں جتنے بیروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں اسی چیز کا تو یہ پیسے لیتے ہیں اور امیجن کریں کہ پچھلے دو سال سے آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بیروکریٹی ہے یہ جو ہورڈنگ کرنے والے لوگ ہیں اور یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں definitely ان کو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سوٹ نہیں کرتی but at the same time آپ اٹھ سے کہ جب ان سب کے اوپر آپ اگر یہ بیروکریٹی کی چند لوگوں کو چند درجیں لوگوں کو اگر یہ حکومت گھر بھیجیتی the things would have been totally changed اچھا اسی کے ساتھ آپ لے لیں دو سال ہو گئے ہیں میں حقیقت آپ سے بتاؤں پنجاب کے اندر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں آپ پنجاب کے اندر forget about the lahore lahore سے ذرا باہر نکلے آپ کشاب کی طرف جائیں سرگودہ کی طرف جائیں آپ اس پر فیصل آباد سے اس کے سراؤنڈنگ گیریے میں جائیں اتنا خراب حالت ہے لوگوں کی سڑکوں کی ٹرانسپورٹ کی ٹھیک ہے اچھاکزئی صاحب اگر کوئی ایک اچھا بہتر اچھاکزئی صاحب نولیگ اور پی پی تو کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ تو دو سال ہیں یہ تباکن سال تھے اب کے وفاقی وزر اپنی کار کردہ گیا گدواتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں اب blanket judgment تو آسان کام نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں جو پی ٹی آئی کے credit میں جاتی ہیں چار آسی چیزیں جو یہ کنن عام آدمی studio میں جو لوگ ہیں روڈ پہ ہیں گروہ میں بیٹھے ان کی زندگی پہ ان کا براہ راست اثر ہوا ہے یا ہوتا ہے ماحول کی بات environment یعنی ایک عرب سے زیادہ جو درخ لگائے گئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے credit میں ہے ماحول بہتر ہوگا ہماری سانس اور air quality بہتر ہوگی دوسری بات یہ کہ جو اہم اشیو ہے ائی پی پیز کا جس طرح بھی ذکر بھی کیا گیا ماضی کے حکومتوں نے kick back کی بنیاد بجلی کی قیمتوں کو اس حد تک fix کیا کہ وہ بلکل ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی تھی اور عام آدمی کی زندگی عجرن ہو گئی تھی تو یہ ری نگوشیٹ کرنا آئی پی پیز کے ساتھ سکن ریجے میں شاید ہو سکتا ہے ہماری جو بجلی کی قیمتیں عام آدمی کے حالات تو سر اس حکومت کے دور میں بھی اچھے نہیں جو ایک 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 کی کامیابی ہے اگر یہ نیکس ویک واقعی اس کو سائن کرتے ہیں جو تیسی اہم بات یہ کہ ابھی تک جو شگر مافیا ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے آپ کی آواز میں نہیں سن رہا شگر مافیا پاکستان میں نہیں کہنا چاہتا ہے کہ عام آدمی کے حالات تو شگر مافیا تو ایکسپوز ہو گیا لیکن چینی کی قیمت تو اب بھی ایک سو روپے سے زیادہ بڑھ گئی ہے دیکھئے دو یہ مختلف باتیں جو کارٹیل ہے چالیس سال میں کسی نے ان کے خلاف ایک بیان پریس لیس بھی آپ نہیں جاری کر سکتے تھے انہوں نے کیا کیا ان کو ایکسپوز کیا عوام کے سامنے رکھا کہ یہ کارٹیل ہے اب ان کی گریفت جو پچاس سال سے بنی ہے اس کو تھوڑنا ایک الگ چیلنج ہے جو عام آدمی کی زندگی کو متاثر کرے اور سب سے اہم بات یہ کہ جو کرونا کے حوالے سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہینڈلنگ ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان نے ایکانومی کو میلٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا اور آج بلکل ٹھیک ہے مونہ اب آپ کی طرف آنگا آپ کہاں رینک کریں گی ان دو سالوں کو وفاقی وزرہ کی جو آج پریس کانفرنس تھی اس کے بعد میں اپوزیشن کا تو رد عمل ہے وہ تو تباکن قرار دے رہی ہے کیا حکومت نے دو سالوں میں کوئی قانون سازی کی اعتصاب جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا غیر جانددار رائیں دو سالوں میں دیکھیں جائر ایک تو فطری عمل ہے کہ حکومت تو یہی کہہ گی کہ وہ اپنے دو سال میں اپنے اچیٹمنٹ کنوائیں گے آپ کو اور اپوزیشن بیز ان کا کام ہے تنقید کرنا اور اپوزیشن کرنا وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا خراب ہوا ہے اور بہت برے حال ہیں وہ ظاہر ہیں وہ یہی بتائیں گے لیکن اصل میں اگر درحقیقت چیزوں کو دیکھیں تو یقین ان گری ایریاز ہیں کچھ چیزیں بلیکنڈ وائٹ ہیں تو خیر لیکن کچھ باتیں جو ابھی جانا چکے زیر صاحب نے کہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کارٹنز موجود ہیں کارٹنز میں سیاسی لوگ بھی موجود ہیں جو کہ پشت پنائی کرتے ہیں ان کارٹنز کی پھر ان کو ایڈنٹیفائی کریں ان کے خلاف کریکڈاون کریں پھر جو اس کا ایک بیک لیش آپ کی طرف آئے جب وہ اپنی طرف سے کوئی ریاکشن دیں تو پھر آپ نے اس کو بھی کسی طرح سے آپ نے میٹیگیٹ کرنا ہے اس کا بھی آپ نے کسی طرح سے مقابلہ کرنا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں جو کہ کرنے کی کوشش اپنی سوکار نظر آئی ہے اعتصاب کتنا غیر جانب دا رہا کیا سمجھتی ہیں اچھا اعتصاب ہاں اعتصاب کے حوالے سے تو بالکل یہ بات درست ہے کیونکہ نائب کا ادارہ جو کہ تمام یہ اعتصاب کا عمل آگے لے کر چل رہا ہے ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں یہ بات نہیں ہے کہ صرف ابھی والے چیف جسٹس لیکن اس سے پہلے بھی جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اس حد تک بات کی تھی کہ اگر جو سیاستدان ہے وہ اعتصاب کے قانون کی ترمیم نہیں کریں گے جو اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ اس کو گلٹی انٹل پروون انوسنٹ ساری انوسنٹ انٹل پروون گلٹی کا جو ایک قانون ہے ایک فیر قانون ہے اس کو بلکل الٹ لے کر چلتی ہیں اور ایسا دکھاتی ہیں جیسے گلٹی انٹل پروون انوسنٹ یعنی کہ جو اونس ہے وہ جس کی اوپر الزام لگائے وہ ثابت کرے کہ وہ الزام اس کے بلاب غلط لگائے نہ کہ یہ کہ پروسیٹیوٹر ثابت کرے کہ یہ جو الزام آئیت کیا گیا ہے یہ صحیح الزام ہے ان بنیادوں پہ ایون فارمر چیف جسٹس نے ساکیب نصار صاحب نے کہا تھا کہ اگر سیاستدان اس کو ریفارم نہیں کرتے ہیں تو ہم خود کریں گے یعنی کہ آلہ عجلیہ خود اس کو ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھائیں گی تو خیر بدقسمتی کی بات ہے ریفارم کرنے پر کنسنسز ہے یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بڑے بیکڈور رابطے ہوئے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کافی چیزوں پہ اتفاقے رائے بھی ہوا لیکن پھر اس کے بعد وہی آپ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ پبلک کنسنشن کے لیے بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن جو پیچھے بیکڈورز بات ہو رہی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے بیکڈورز پہ جو بات وہاں پر ویسے ہوئی ہے جو ان کی آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں ان کیمرا قسم کی میٹنگز ہوئی ہیں گورمنٹ اور اپوزیشن کی اس میں تو اس حد تک بالکل یونانیمت تھے یہ لوگ کہ ریفارم تو کرنا ہے اس پر میں بات کروں گا ایک بریک کے بعد اور بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ دو سال تو ہو تین سال کیا خوشحال ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک بریک کے بات پر بات ہوں ویلکم بیک جان اترکدیس صاحب حکومت مشکل وقت ختم ہونے کا کہہ رہی ہے کیا واقعی مشکل وقت اب ختم ہو گیا اچھا وقت شروع ہو گیا حکومت کا میرے خیال بھی حکومت نے دو سال میں سے ہو کے آئی ہے بہت سے چیلنجز آج بھی ہیں معاشی اعتبار سے پاکستان کے جو معاشی مشکلات پورے دنیا میں کرونا کی وجہ سے اور شدید ہیں اسی طرح جو ایکنومک سٹیک آف ایکٹیویٹی ہے اس کے حوالے سے بھی تھائم لگے گا لیکن امپورٹن یہ کہ جو پچھلے دو سال میں ہم نے دیکھے امید یہی ہے کہ ایک رائیسز اس لیولہ اور اس پرپورشن کے نہ ہوں جو پچھلے دو سال میں ہم نے دیکھے ہیں سات سال صرف ایکناوک سٹیبلیٹی کو لگے پھر یہاں پہ دیشتگردی اور سٹیڈیجک سٹیبلیٹی کو جو ہے وہ ایک 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 نیا کارسہ لیا پھر کرونا آیا اب امید یہی ہے کہ یہ چیزیں پیچھے چلی جائیں گی اور لوگوں کی زندگی امپروف کرنے کے لیے نئے راستے تلاش کیا جائیں گے نئے راستے تلاش کے جائیں گے آسان کام نہیں مونہ آپ کیا سمجھتی ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مشکل وقت گزر گیا اگلے تین سال جو ہے وہ بہترین ہوں گے تو کیا واقعی میں اگلے چھتیس ماہ میں ملک خوشحال ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں دیکھیں کافی اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت والی بات ہے زندگیاں آسان کرنی ہوں گی لوگوں کی مہنگائی کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے اور لوگوں کی تندگیوں میں یہ جو چیز ہے یہ ڈریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے اس چیز کا سیدھا سیدھا ثبوت یہ ہے کہ جس دن دو سال مکمل ہوئے امران خان صاحب وزیراعظم نے اسی دن مہنگائی کے حوالے سے ایک باقاعدہ اجلاس کیا ہائی لیول کٹنگ گلائی اس میں چاروں چیف سیکریٹریز تھے یہ بہت بڑا جن ہے جس کو غابو کرنا ہے اس وقت جو لوگ ہیں یا جو سرکاری امپلوئیز ہیں جن کی تنقوائیں دو سال سے نہیں بڑھیں بجٹری کنسٹرینٹس کی وجہ سے پہلے سال پھر اس کے بعد اگلے سال کورونا وائرس آ گیا ہم پہلے ہی بڑھے ہم رکھ سکویز ہو گئے بلکل ہماری ایکانوی شرنگ کر رہی ہے پوری دنیا بر میں شرنگ ہوا اس کے بعد پھر ہم نے اگلے سال بھی ہم نہیں بڑھا پائے نہ تنقوائیں نہ پینشنز یہ تمام چیزیں ویسی رہ گئیں یہاں پر ریلیف دائریکٹ کرنا ہوگا یہاں ریلیف کی یقیناً ضرورت ہے ریفارم ایجنڈا بڑی تیزی سے پرسیو کرنا ہوگا ریفارم ایجنڈا جتنا دو سالوں میں پرسیو نہیں ہو پایا کافی ایسے اگلے تین سال میں پاکستان تحریک انصاف اپنا ٹارگٹ اچیو کر لے گی جو دعوے جو وعدے کیے تھے نہیں میرا خیال ہے حکومت کو بڑا سیریسلی ان ساری چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے بلکہ چھتیس مہینے تو نہ کریں آپ اس کو تیس مہینے کر لیں آخری چھے منٹ الیکشن کے گہمہ گہمی کے ہوتے ہیں کام ہاں پر کام ہوتا ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ ان کو ضرورت ہے لوکل گورنمنٹس کو یہ ان پلیس کریں ڈیویلمنٹ کے فنڈز کافی سارے ان کو ڈسپوزل پر ڈالیں تاکہ جو گراس روٹ لیول پر لوگوں کو مشکلات آ رہی میرا خیال ہے اس کے پر ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے پر ان کو بڑا سیریسلی فوکس کرنے کی ضرورت ہے بلکل ایک نئی سٹریٹیجی بھی اگر بنا کے آپ چلتے ہیں فارن آفیس کو باقی جتنے بھی ایمبیسیز ہیں اپنی آپ کی پوری دنیا کے اندر کشمیری موجود ہیں پاکستانی موجود ہیں ان سب کو میرا خیال ہے ہمیں بڑا سیریسلی ایک لیا سے لے کے چلنا ہے اسی کے ساتھ جو اگلی میں آپ سے کہوں گا کہ یہ تو مجھے کچھ ہپ نظر آتی ہے بجلی انشاءاللہ آپ کو سستی ہوتی نظر آئے گی ٹھیک ہے آپ کو ہپ نظر آ رہی ہے قطع کلامی کے معذرت چاہوں گا آسد محمود صاحب مونہ عالم صاحبہ جان عچقزی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے حکومت دعوے تو کر رہی ہے مگر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ عام آدمی کے حالات اتنے اچھے نہیں بتا رہی جتنے وفاقی وزراء دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ